آلِ محمد واجل فرج آلِ محمد باوازِ بلند صلوہ دعاِ وارثِ کائنات ورطورہ یا قبول فرماؤں دعاِ وارثِ زمانات ورطورہ یا قبول فرماؤں بانیان خان سہبان دپر خلو سے تمام بارمہ بادشاہ اپنی بارگاہ وی قبول فرماؤں مومن مومنات جو بیمار ان مالک صیحت لے علمدار حسین کو مالک شفاء کاملا باجلاتا فرماؤں صدقہ ذکر حسین جو مومن بیمار ان مالک صیحت لے جو تندستین اللہ وسیط الرزق حلال لے جو بچیاں بچے پڑھ دن مالک کامیابیاں کامرانیاں نال نوازے ای مجلس پاک دا سواب بانیان دے جملہ مرہومین دے اروہ تای پہنچے بادشاہ دا ظہور ہوئے میری سیند دا گھر بسے توالیاں سالیاں کھاں لیکھیں وی ہمائی مجلس پاک ہو سی بیٹ بگے والی انشاءاللہ نوکری حاضری ہو سی دا وجہ تری ہمائی اے بیٹ بگے آلی اے وی دا وجہ نوکری حاضری ہو سی بشارت زندگی سلوات سارے پڑھو بابا آو بسم اللہ چھوویز الحدی تھائیں مجلس پاک ہو سی انشاءاللہ نوکری حاضری ہو سی باوی زکاد زمردکول مجلس پاک ہو سی بشارت زندگی حاضری ہو سی پیر اقبال شاکتہ ودہلے خان جارہ زلحج بھی انشاءاللہ نوکری حاضری ہو سی لیکن صبح ہو تی پیر صاحب کی تھائیں پہنچا نالیں اوں اصا اوں حساب نال پڑھو نا بابا پہنچا نالیں تو بات اوں پڑھو تو نہیں پہنچا نالیں تو بلا اوں پڑھو کتھا مانا کتھا اصا کچھ سلوات پڑھو سارے اچھا بابے انہا بیٹھن صحیح انہی بیٹھن با ٹھیک زامن میں نے بیٹھن اچھی سلوات اچھا با ٹھیک اچھا با ٹھیک اچھا با ٹھیک اچھا با ٹھیک بسمی للم من الشیطان لین رجیم بسم اللہ رحمان رحیم سلوات مہربانی 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 الحمدللہ وَهِي رَبِّ الْعَالَمِينَ اجرا فیلنبیاء والمرسلین سلوات وعلاخیہ ووزیرہی وخلیفتہی و بنو امیہی امیر المومنین سلوات موسیقی سیدت النسائل و عالمین خمد کر کے سلوات دبل ایک تھوڑیو کیوں خال گیا ہے درواہے تھی آلانہ بھی ہے بھیل شکی ہے خال گیا ہے درواہے تھی آلانہ بھی ہے بسم اللہ بچہ بھی ہے خال گیا ہے درواہے تھی آلانہ بھی ہے شبی ہے بسم اللہ سوئیو بھئیو سوئی انتائے فجری ڈا محل میں ڈمیند دی ڈپار ڈھال گائے ڈمان مرک گائے ڈبچڑے کچھ گائے بسم اللہ ڈمان مرک گائے 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 دیبیا دیئے جیلے زخم ہی پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے پیشانی دا باند خون کری اللہ پاہ میں اس لئے 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 پاہ اپنی عبا لہا کے کئی حصے کی تنے ہی کگ بی بی دی پیشانی لال مکنہ دبھر جیکو مکنے دی سمجھنا وے اوپتیوں دیئے جری شریر لا دی اوچادر دی اوٹو بندیئے اوچادر سوکی لے لکھ دا پاک ہمار بابا جی ودتا بھینی کو گھنائے جتھا پاک دوار ستھا بھی آئی پیشانی چمیئے ستھے روکی آدھے بچن پنی آدھ میں دی جدگانی دی تسکیل حسائے موسیقی 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 ایک مراتیم لیندو نہیں دیہا دے میرے بابا بزر و دوائیں بیٹھے کریں نیاز حسین اگرہ سن بھائی دبلنگ تھوڑی تھوڑا جی آواز کھول بابی جیدی مجود گیٹ کربلا دے میدان وچ ترائے حیوان حسن جنہ دا مسلمان حیاء کی چپ کر گئے میں آکے ترائے حیوان یوجین جنہ دا باوہ جی مسلمان حیاء کی لالا خواب پہلا اہلی اکبر بادشاہ دا گھوڑا جنہ دا نا اکابے جنہ دے پاک شہزادہ سوار تھی دیر سارے مسلمان ہیں جنہ دے فوج تو ہٹ گئے حکمہ دیاں گوہیاں پوہیاں نیاد سنانو گھوڑا ہوئے جنہ دے حسنہ دنانا سوار پھند آئی میں بسم اللہ کراؤں حکمہ دن این روٹین نال تیر مرا ہے سوار کو لگین این گھوڑے کو لگیر جے محمد مصطفیٰ دی سواہ اللہ گوائے دمان دے مولو امیل رجلنے ترہ مرشدوس ہے پاس مدینے دے لے کیا دھرنا نا ہاں تیری سواری دہ یا کرے نن تیری شبیدہ نہیں کرے میرے حصے دیاس ہوا میں بابا دھیر سارا پڑھ سا دوچھا بابا نہ کہا ہی تو تے اصداچی سے لینے آئے جہنے دے تے آخری خطبہ لیتا ہے باوت شاہ حسین محمل رکھ کے محمل دے ویچ بہ کے بادشاہ خطبہ لیتا ہے لوگوں کو دس سیس جو میں ہاں کہوں متقل بروزے میں شرمکر ونین جو سان پتہ نہیں جو کہوں حسین اپنا مکمل تعرف کرائے ملک جی دھیر سارے بسل بھالے جیڑے فوج تو ہٹ کے آ کے داچی نہ لپٹ گئے بابا جی داچی کو بھوسے لیتے لے ایک بہکوہ دن داچی ہوا ہے جب تے رسول سوار تھے دیان کریں ہی پاسے تیر ناوے متہ داچی کو لگے یار تو رو پہے پیو اکبر دے مدینے دے پاسے مو کر کے آدھے تیری ناکہ دا حیاء کریں تیری اندھیاں دا نہیں کریں تیسرا جائے لے غربت دا ہوکا ڈی تسنا ہر پاس زمیر شاہ حسین دے غربت دے ہوکے تے لبائکا یا حسین آکھے سہب مقاتل لکھے ہک ہرنی آگئیے جائے حسین دے آواز تے لبائکا کیے ہرنی دا تا کو تارف کروائی منیا جان دے تسا ہیوے ایک شکاری آیا مدینے مسجد نبی وچ بیٹھے پاک رسول اندھے کل ہی ہرن دا ہک بچہ باک اندھے سالت ماب دے خدمت جب پیس کیتا بطول دے بابے کو دعا دیتی نال بیٹھے وڑا پوتر رسول دا امام حسن ارز کردے نانا جانے باک کہن دے فرمین حسن تید اے مسجدہ ہی اے گھر رہی خوش تھی کہ پوتر بیوی بطول دا ہرن دے بچے کو نالا کے گھر بے تشریف فرماتے ماں پچھے ہرن کہنی تے اما نانے بین پچھے کہنی تے اما نانے آدشاہ حسین پچھے حسن جیوی رہے ہرن کہنی تے آدھے نانے مسجدہ دروازہ بھول کیتا سنا نے دی جھولی نانا حسن کو باک تسا نیتے فرمین بیٹا میں نیتے تے نانا میڈا فرمین تساڈوں آن دا بھائی والا ہے ونویں دے نال تسا مدینے دیا گلیے چکے دو اما نانے دے گل بھائی پہینس سونی ڈاڑی چم گیا دے نانا حسین کہنی بھائی والیاں نہیں کرنی ہے میں تیرے مزاج دم سہب پڑھنے میڈی ہکا بھائی والے جیڑی پردد بیٹھے نانا میں کو ہرن ڈا باک چاہی دے ہون جیڑے روندے بیٹھے ہو چھیں اما اما دے یقینا نو ساڑے منہ نالے بابیوں نے بیٹھے ہیں باکی میں لے تو زیادہ زیانہ نہ لے لوگ بیٹھے ہو وہی نازل تھے ہیں نبیہں تھے کہنے دیتے ہیں بابا عزت لے گا پڑے مرشدی جبریل ہرنی تھے نازل تھے ہرنی کو پیغام دے دے اپنے خالق دا اللہ پی آ دے جتنا جلدی تھیں دے تیرے پیرہ جو زمین میں کڑ گئے جتنا جلدی تھیں دے وان مدینے مسیح تجھرن لیا اپنا بچہ رسول دی خدمت جلیے حسین نظر ہو گیا چپ کر گئے بے بابا جی فوراں تو پہلے ہرنی باک آڈتے جناب رسالت ماب نے ہرنی دے گال رسی پاتی گانڈھڑی تی فرمان جاری کی تا میڈی امت تے این ہرنی دا گوشت حرام چپ کر گئے بے ایا ہرنی یہ جائے لے لتھا بیٹھا ہی پہلے تھا ہرنی کو گال لائے سے تو ان کا ایسا لڑا دیا نشانیاں چگیاں لگ دیا بات ہرنی دے پاس دیکھیا دیر نہ لائیں بابا جا کو تیری ضرورہ دیو کو میں دفنا ہے بابا جی دیر مسلمان نے جڑے آنچ تھی گئے سیدہ دے دیر کی دیئے ہی جا کو تیری لوڑا ہی او میں ہڑے بابا جی دیر مسلمان نے جڑے آنچ تھی گئے مدینہ مسیح تھی چاہیے ایک کو کچھ لاکھائے مطلب تیر مارو تے ہرنے کو لگے مسلمانوں میں لے تیرہ مرشد حسین راہی رنہے ادھلانا ہرنی دہیا کرنے میں غریب دنے بھائے مسلمان بھائے گالبائی تے دو بند شایدیوں نے آویس کوفہ دے بابیونا تیید فرمی سن نا حس عبداللہ یا دے اکیش جری دا محرم جمعے دی صبح تک میں کوفے کوئی نہ میں کہیں بے شہر گی ہو یہاں کہیں کم دے سلسل یا دے ازال مل دی پہ یا دھمیہ لی دا محرم دی دھمیہ لی ازال مل دی پہ یا جائے لے میں کوفے دے بہرہ یا کوفہ دے مین چوک دروازے بند ہیں میں کوفہ دے بہراللہ دی نماز پڑھئیے میں انتظار کی تے نہیں دے ابران دا نہیں ابرائے میں بندے دروازے تیایاں میں دستک کی تیئے دربان میں کو جانا دیاں انہوں نے در کھولا ہے میں اندر داخل تیاں ادھے چار محلے میں گزراں پنوے محلے میں گھار رہی ہود آلم شہر کوئی دکان کھلی ہوئی نہیں کوئی مرد گلی چھ میں نہیں جٹھا ادھے میں گھر دے درد تیاں میں گھوڑے دی زین چھ بہ کے دستک دیتی ہے میڑی گھر والی درد تیاں یہ ان دروازہ کھولا ہے میں اندر گھوڑا داخل کی تے میں اپنی گھر والی دے پاسے لٹھے تھے میں آکے ساڑے شہر ایج کوئی بیماری آئیے وہ آکھے کیوں عبداللہ میں آکے ساڑے شہر ایج بندہ کوئی نہیں ہودہ آلمے دکانہ بندین میں بچہ نہیں لٹھا گلی اچھا عبداللہ دے میڑی گھر والی میڑے پاسے دیکھا دی عبداللہ بیماری کوئی نہیں آئی میں مستورہ تے ہاں پرددار تمہر دے جان دے اسے کتھائی کوئی کربلا ہے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں تھوڑا نہیں آواز یادہ گرب ہے کتھائی کوئی کربلا عبداللہ دے ہائی تو پنٹالی چھتالی میلتے ہیک جنگلے اے جیکو نینوائی سلیدن کربو بلائی سلیدن حدی عبداللہ اتھائی کوئی بادشاہ آیا ہوئے جہیں سادے بادشاہ تے خروج کی تے بکاول سادے لوگ آن دے بکاول سادے لوگ آن دے سادہ جڑا گورنہ رہے نا اپنے زیاد انگلیاں چھ منا دی کرائیے جڑا مرد امامہ بن سکتے تلوار ہتھیں نف سکتے گھوڑے تے بہت سکتے اے گھر نہ رہو اے کربلا آون نے اے بادشاہ لال جنگ کرے تے انہوں فرمان جاری کیتے ہیں ملاؤن آڈر جاری کیتے ہیں جیڑا نگیا انہوں نے پردہ دار کہت انہوں نے بچے تہتے ہیں انہوں نے جیداداں ضابط عبداللہ اگر توں ہیں بکھا تو میں تک روٹی نال بن دے لیا اگر پیاس ہیں تو زین ایچ پانی پی اے وڈہ ظالمے تے میری یہ چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں بھی ہیں مطہیں ظالم سالے تے ظلم کرے پہلے تا پتہ نہ ہوئی ہن گھوڑا بھلا تُو ہی کر بھلا بھن تُو ہیوں بادشاہ نال جنگ کر گورنہ روڈہ ظالمے عبداللہ اگر بکھ میں کوئی کوئی نہ میں زین ایچ بہ کے پانی پیتے پانی پی کے میں گھوڑا واپس بلے اگر میری ساتھ ساٹھ ساتھ اٹھ سال نے دھیئے میں دروازہ بور نہیں کیتا میری ابانہ پیئے سے میں کوئی بابا میں سنے جڑا پروں بادشاہ ہوئے اندنال فوج وہاں تھوڑیئے شالہ تیریاں دھییاں دے پردے ہوئے اندنال فوج میں بس بلے اندنال فوج وہاں تھوڑیئے بابا سادھا سارا شہر گیا ہوئے غریب جنگ کرنہ بابا میں سنے پورا عراق گیا ہوئے بابا اتھا ہی لوگاں رسائے اتھا ہوں شام دیاں فوجیں گزر گئی ہیں بابا تُو ہی ویندہ پہیں تُسا ہیوے دھیر اوہن تھوڑے بابا یقیناً جڑے دھیروں میں نفاتے ہوں اے تُسا جنگ فتح کر گنسو بابا تیڑے فتح کر گنسو جنگانٹ انہوں کو مال غنیمت لب دے بابا آج تک میں تیرے کو کوئی شاہ لے منگی اگر پھار سکے نا بابا اگر تی کو مال غنیمت ملے ایک یمنی اکیق دی انگوٹھی میڑے واسطے گن تُسا چپ کر گئے وے عبداللہ دھینا لبادہ کر کیا دے گھیلنا سا میں لیکھ جی عبداللہ دے میں شہر دے بہر آیاں میں گھوڑے دیاں واگاں چاہئے ہیں میں سوچھے نا نا اللہ جانے کونے یہ کو پورا شہر مارنگیا ہوئے آج ان شام دے لوگ اللہ جانے کونے آج ساڑے چار پانچ گھنٹے میں کو لگیا میں کربلا تک دمانہ لے عبداللہ دھے جائے لیں میں آیاں ہوں لے کلنا رہی گی یہاں ہر پاسو مارو مارو دی آواز ہے کوئی نہیں پورے میدان جیڑا کھیا نہ مارو ہر کو یاد ہے مارو آدمیں ٹیبے دی گیڑنا لگھوڑا چروکے عبداللہ دھے میں علی علیہ السلام دیاں جنگائیں لٹھی ہیں میں حملِ مالکِ اشتر دے بھی دھتھن میں سفینِ غازی عباس کوئی لڑتا دھتھے میں امامِ حسن دے حملے بھی دھتھن آدھے ایو جیاں جنگاور میں نے دھتا ہائی کلہ دہلے حملہ کریں دے ست ست میر فوجہ ہٹ وینین آدھے کوئی عجیب جنگاور آئی کہیں کہیں لے تلوار سامنے جا رکھ دائی خورتے پاس ریکھنا دائی کھاڑ کے لڑو تُسو میرے بچڑے نہیں کٹھے تیریاں دھییاں دے پر دے ہو میں کھاڑ کے لڑو تُسو میرے براہ کٹھے عبداللہ آدھے میں جھوڑے دی زین اچھ بہ کے یہ جنگ دی تھی ایڈا فڈا بادر ہے کون ہے کلہ اتنی فوج مالنا لیے ست ست میل ہٹ وینین لوگ تیر مریندن تلگ دے پہیں اوف نہیں کریں دا تلوارا مریندن پتھا جیڑی شاید ہے کوئی لب دیئے اوہ مریندہ اوہ اوف نہیں کریں دوسرہ میرے لیکسو بابا عبداللہ آدھے بابا جی ست حملے کتنے کتنے ست حملے کتن بادشاہ حسین عبداللہ آدھے اللہ جانے راز کی ہے فوج ہٹ گئیے ست میں حملے دے بعد تلوار نیاہ مجھ پاتیس اپنے سامنے تلوار رکھیس سڑیات رکھا کوچتے پتے رکھیس پہشانی سب بوہ ان کو دوس ان دی تس بھی جاری کیتیس جیڑے جوانہ دے پیو بیٹھیو میرے لیکسو عبداللہ آدھے کہیں کہیں لے لمیتے رہ دائی کہ رو رو کے آدھائی موسم میں لیای تو رکھوں گا تلوار نیاہ مجھ پاتیس وقت میں اپنے کو آپ کو آکھ ہے مارنا تا ہی ہی غریب کو ہے جے کو ہر کوئی پیا مرن ادھے پانچ ست بندے تا میں سوناتن کوف میرے محلہ داران اس سے کو مارنے جیڑا سامنے ہی فوج ہٹ گئیے میں اپنے آپ کو آکھ ہے عبداللہ اندھے پچھلے پاسے گھوڑا گھین اے بیٹھے اپنے خیالے تو ہک بار کر جنگ اپنے نہ کر انام پا عبداللہ آدھے میرے ذہن ہی چاہی بھئے اوکو میرے خیال نہیں حالانکہ اوکو تا خیال ہی بیڈا آئی میں توارے مزاج دی مجلس پر دا کھڑا عبداللہ آدھے میرے خیال ہی چاہی اوکو میرے خیال نہیں حالانکہ اوک میرے خیال ہی چاہی عبداللہ آدھے میں گھوڑا بھجائے وہ میرے نہیں لٹھا وہ تصویر مصروف رہی ہے آدھے میں بالکل قریب پہنچ گیا میں تلوار بینیام کی تھی بینیام کر کے بابا آدھے میں تلوار علم کی تھی میں ارادہ کی تا جو میں بادشاہ تے باہر کران آدھے اتنا میں قریب پہنچ گیا تو میری تلوار پہنچ سکتی اچانک آدھے میں مر گیا ہوں میں منظر نہیں چھو تو اچانک سجاہت میں لو ودایا نے جیدے عبداللہ پرے نکھر نیڑے تھی یہاں ینگوٹھی لہا گیا اندھی کنے میں چاہتے بابا جہان دیا 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 احساس ہے عبداللہ پرے نکھر نیڑے تھی یہاں ینگوٹھی لہا گیا اپنی دھی کنے میں اپا کے غریب دھیان دے غریب پیو لیتی ہے یہ توفہ سمجھ کے اپنے کور رکھیں بابا جی عبداللہ ادھے میں مر گیا ہوں وہاں میں آواز نہ سنیوں میں دے پیرا تلو سمین لکھل گئی ہے میں زین چھوڑیے میں تلوار خوبا سکیے میں عقوبہ لگیاں دے نگیا ہوں وہاں پیرا تو سارتھ زخمی آئی داڑی چو خون پیا واندے رخصار کٹے ہوئے ابرو ایمالہون دا اصل نائے شرجیل تاید فرمیزن بابے میں اس وقت لسے جدن ہی بات شاہد میں کو جملہ پڑھا میں اعلان کی دل نائے رسین میں ایک بچے کو بابا جی نائے پوچھے وہاں کہ میرا نائے شرجیل عباس میں کوئی بڑا نکھ لگے میں تلن دے شروع کی تے جنن میں بادشاہ حسین پڑھا میں اعلان کی دا نائے رسین اللہ مومنہ کو حیاتی آلے لے ایک بچڑے دے جنہاں اللہ بچڑے دے بھی نا کہیں سید فقیر کو نائے رکھایا اجھ ہر مسجد جی پیش نماز بیٹھا اندھے کو لگا گیا درود ہی رکھایا چاہا نائے رکھایا چاہا توارے گھر دے وچھ امامی جنتری مجود ہے بڑے سونے سونے پاکان دے ناواتے ناہن میں این واسد لسینہ این ملون دنائے شرجیل اے بادشاہ دے پاسے دے کیا دے اے مشہور شے میرے ادھے میں سید ادھے میں حسینہ بابا اے لانتی ادھے میڑے ہاتھ تھی کھن جارے سید ادھے حاضر سبتے پیغمبرے اے ملون ادھے میں تے لے گالتے چلے سا سید ادھے میں سجدہ لے کے توحید بچے سا اے ملون ادھے میں تیری شہادت دو بات تے لہ سر نوکے سناؤتے سوار کرے سا بطول دا پترہ دے زمانہ سنسی میں اتھائیں قرآن سنے سا میں دنیا کو مسئلہ حل کرے سا جہ دا پتر نوکے سناؤتے قرآن پڑھ دے میں مسئلے نہیں کھل دی میں آلیہ بی بی کو چادر کھسے سا بس اللہ تو بستا رکھے بابا اجازت ہے بابا اجازت ہے اللہ بھائیں بستا رکھے باہد ہو میں دا اللہ جنہ بہنی دے براہ لئی دے تک حسین دیاں بہنی دا باستے جنہ دے بیمارن شفا دے تک حسین دیاں دیاں دا باستے جو مومن تنگ دس تن امام حسن دے دستر خان دی عزت دا باستے اے زیادہ رسکے حلال مرہومین دے درجات بلند فرماؤ باؤں جار روت گزر گئیے میری پاک سہنی کو دوپا دے من کی کار دعا انہ دا بارے ساوے شالہ ہون گھران جوالا میں نے میری پاک سہنی شالہ عبدی خوشیاں میں نے میری سہن دے بیلے میں بابے کمیمبر لے مہرازی رہا سے بھائی آہ آہ ان بے ارچہ آہ 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 غریب حسین جیوے تھکیوے مصافر بہندل جیڑے نوے رنے بابا جی میں اکھانا روایت پڑھئیے جنائل اکبر کو گھننے نا خیمے آلیہ دے گالیج بہیں پاک ادھیان میں تھاک کہ زالے ماد حسین میلے خنجار تو ڈال سید چپ کر گئے دوبارہ سے بارہیں بکواس کی تیڑا سید چپ کر گئے دوبارہ سے بارہیں پاک ادھیان میں تھاک کہ زالے ماد حسین میلے خنجار کو لونے نا خیمے آگیاں چل گئے خنجار چی کر دے میں ہوں میلے دا کس گیاں جاں دا کچاں آلیہ ہوں میلے دا کس گیاں جاں دا کچاں آلیہ مرکے کھے گئے یکی بائی مرکے کھے گئے ہوں میلے دا کس گیاں جاں دا کوہ جاں دا پاک ادھیان میں تھاک موسیقی 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 موسیقی